محرم کی روزے کے بارے میں اللہ کی رسول کا فرمانہ آپ نے سنا ہوگا دس محرم کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ عِشْتُ إِلَىٰ قَعْبٍ لَأَصُومًا نَتَّاسِعَ اگر میں زندہ رہا تو عائندہ سال دس کے ساتھ نو کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ نو اور دس کا روزہ رکھیں اور اگر نو کا روزہ نہیں آپ رکھ سکی تو دس کا ضرور رکھیں کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ دس کا منسوخ ہو گیا اصول کی کتابیں پڑھئیے آپ کی لمحے ہوگا کہ خبر منسوخ نہیں ہوتی اللہ کی سو نے خبر دی ہے کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے دس محرم کی روزہ یہ خبر ہے اگر خبر منسوخ ہو تو کذب لازم آئے گا ناؤزباللہ اللہ کی رسول نے پہلے کچھ کہا بعد نے کچھ کہا تو اللہ کی رسول کی بات کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی اس دیئے نو اور دس کا روزہ رکھیں نہیں تو دس کا روزہ ضرور رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سلام دس کا روزہ موسیقی